بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹس این آئیڈیاز چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی تجسس سے بھرپور ویڈیو فیکٹ نمبر ون ناظرین پیزا آپ اکثر کھاتے ہوں گے اور بہت سے لوگوں کا یہ فیورٹ بھی ہوگا لیکن آج میں آپ کو ڈومینو پیزا کے لوگوں کی دلچسپ کہانی بتاؤں گا کہ آخر اس لوگوں میں تین ڈوٹس کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں ناظرین ڈومینو سن 1960 میں امریکی ریاست میشیگن میں قائم کیا گیا تھا اور اس کے آنر کا نام ٹوم موناغن ہے ٹوم نے سن 1965 میں ڈومینوز کی مزید دو فرنچائز اوپن کی اور اس کا اوفیشل لوگو تشکیل دیا جس میں تین ڈوٹس شامل ہیں یہ تین ڈوٹس شروع کی انہی تین فرنچائز کو ظاہر کرتے ہیں جبکہ ٹوم کا ارادہ تھا کہ جیسے جیسے ہم نئی فرنچائز کھولیں گے ویسے ویسے اپنے لوگوں میں ایک ایک ڈوٹس کا اضافہ کرتے جائیں گے تہم ان کا کاروبار اچانک کی بہت زیادہ پھیل گیا جس کی وجہ سے انہیں اس آئیڈیا سے پیچھے ہٹنا پڑا اور آج تک ڈومینو پیزا کی لوگو میں تین ڈوٹس انہی تین فرنچائز کو ظاہر کرتے ہیں ناظرین اس وقت دنیا کا سب سے مشہور ترین پیزا ڈومینوز ہے جس کی پوری دنیا میں سولہ ہزار پانچ سو برانچز موجود ہیں فیکٹ نمبر ٹو ناظرین امریکی ریاست اوہائیو میں سن 2016 میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا پولیس کو گزشتہ کئی دہائیوں سے ایک مجرم کی تلاش تھی جو مختب وارداتوں کی وجہ سے انہیں انتہائی مطلوب تھا اس لیے انہوں نے اس پر ایف آئی آر بھی کاٹ رکھی تھی اور بینرز بھی مختلف جگہ پر لگا رکھے تھے جن میں اس کے فیس کی تصاویر لگی ہوئی تھی ناظرین اس مجرم کا نام ڈانلڈ ٹیو ہے سزا کے خوف سے خود کو تبدیل کرنے کی بجائے 45 سالہ مجرم ڈانلڈ نے پولیس کو ایک سیلفی بھیجی جس میں وہ سوٹ اور کالا چشمہ لگا کر ایک گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے اور پولیس سے درخواست کرتا ہے کہ بینرز میں موجود خوفناک فوٹو کی بجائے میری یہ فوٹو استعمال کی جائے ڈانلڈ کی یہ تصویر بعد میں پولیس نے اپنے فیس بک پیج پر بھی شیئر کی اور لوگوں سے درخواست کی کہ جو بھی اس کا ٹھکانہ جانتا ہو پولیس سے رابطہ کرے ناظرین جیت تو نہیں معلوم کہ ڈانلڈ ابھی تک گرفتار ہوا یا نہیں لیکن یہاں ڈانلڈ کے کانفیڈنس کو داد ضرور دینی پڑے گی فیکٹ نمبر تھری ناظرین جاپان کے شہر چیچیبو میں ایک ٹرائیوٹ میوزیم ہے جس کا نام چیچیبو چنچیکیان میوزیم ہے اور اس کا انگلیش میں مطلب ہال آف کیوریس راکس بنتا ہے اس میوزیم میں ایسے پتھر پائے جاتے ہیں جو قدرتی طور پر چہروں کی طرح نظر آتے ہیں میوزیم کے سیکنڈ فلور میں شیشے کی علماریوں میں پتھروں کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو ماضی کی مشہور شخصیات کے چہروں سے مماثلت رکھتا ہے ان میں کچھ پتھر ایسے بھی ہیں جو مشہور جاپانی کرداروں شخصیات سیاستدانوں اور موبائل فونس کے کرداروں سے بھی ملتے جلتے ہیں کچھ پتھر چہروں سے زیادہ پیچیدہ ہیں جو بدخو یا بھیڑوں وغیرہ سے مماثلت رکھتے ہیں ناظرین اس میوزیم کے بانی شیعہ ہیامہ ہیں جنہوں نے چند پہاڑی پتھر ٹوکٹیوں میں فروخت کرنے کے لیے جمع کیے تھے جن میں سے کچھ مختلف شیپس کے پتھروں کے مجموعہ کو اس نے اپنے پاس رکھا ایک دن اس کے ایک رشتہ دار نے اسے ایک عجیب کالے رنگ کا پتھر بھیجا جو بلکل کسی چہرے سے مشابہت رکھتا تھا جس نے اس کی زندگی بدل ڈالی ہیامہ کہتا ہے کہ ایک رات اس کے خواب میں ایک ایسا ہی چہرہ آیا جس نے اسے مزید دوست بنانے کی یقین دہانی کرائی لہٰذا انہوں نے سن 1990 میں ایک میوزیم کھولا جو چاندی دن میں نہ صرف مقامی سطح پر بلکہ انٹرنیشنل سطح پر بھی مشہور ہو گیا ہیامہ کا انتقال سن 2010 میں 89 سال کی عمر میں ہوا اور اب ان کی بیٹی یوشی کو اس میوزیم کی دیکھ بال کرتی ہیں اور ایک اندازے کے مطابق میوزیم میں سترہ سو سزائد پتھروں کا مجموعہ ہے جو مختلف چہروں سے مماثلت رکھتے ہیں فیکٹ نمبر فور ناظرین چین کے علاقے داہوہ میں ایک ایسا لڑکا ہے جو رات کے اندھیرے میں بلی کی طرح بلکل صاف دیکھ سکتا ہے اور آپ اس سے رات کے گھوپ اندھیرے میں کچھ بھی لکھوا سکتے ہیں اس کی نیلی آنکھوں پر جب ٹارت سے روشنی ماری جائے تو یہ نیون گرین کلر میں تبدیل ہو کر چمکنا شروع کر دیتی ہیں اس لڑکے کا نام نانگو یوہائے ہے اور اسے کیٹ آئے بوائے کے نام سے جانا جاتا ہے ناظرین نانگ کی آنکھوں کی ویڈیو سندوز اور نانگو میں منظر عام پر آئی تھی لیکن تب اس پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی تھی مگر آج کل وہ ماہرین اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں دراصل نانگ آنکھوں کی ایک خاص بیماری میں مبتلاہ ہیں جسے لیکوڈرما کہا جاتا ہے اس بیماری میں جلد اپنا رنگ کھونا شروع کر دیتی ہے اسے ویٹلائیگو یا برس بھی کہا جاتا ہے یہ بیماری جسم کے کسی بھی جسے کو متاثر کر سکتی ہے جس میں آنکھیں مو اور بال وغیرہ شامل ہیں اور اسی بیماری نے نانگ کی آنکھوں کو نیلے رنگ میں تبدیل کر دیا ہے جو روشنی پڑھنے پر نیون کی طرح چمکنا شروع کر دیتی ہیں فیکٹ نمبر 5 ناظرین تصویر میں بظاہر آپ کو صرف لکڑی نظر آ رہی ہوگی مگر آپ غور کریں تو آپ کو اس لکڑی پر کیمو فلیج یا سٹکر کی طرح چپکی ہوئی ایک خاص قسم کی چپکلی بھی دکھائی دے گی اس چپکلی کو موسی لیگ گیکو کہا جاتا ہے جبکہ اس کا سائنٹیفک نیم بیورو پلیٹس دیکھو رہا ہے اور یہ صرف افریقی ملک مڈغاس کر کے جنگلوں میں پائی جاتی ہے ناظرین دنیا میں بہت کم ایسے جانوار ہیں جو کیمو فلیج سٹکر کی طرح تبدیل ہونے کی خاصیت رکھتے ہیں جن میں موسی لیگ گیکو بھی شامل ہے ان کی لمبائی 6 سے 8 انچ تک ہوتی ہے اور ان کی جسم پر چھوٹے چھوٹے گریش براؤن بلیک یا گرینش براؤن کرر کے فلیپس بنے ہوتے ہیں جو انہیں کسی بھی خطرے کی صورت میں کیمو فلیج کی طرح تبدیل ہونے میں مدد فرام کرتے ہیں اور کسی بھی شکاری کے لیے انہیں درختوں کے تنوں پر سے ڈونڈ پانا کافی مشکل ہو جاتا ہے لیکن بدقسمتی سے جنگلات کی کٹائی اور پالتو جانوروں کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کی وجہ سے موسی لیگ گیکو کا مستقبل خطرے میں ہے فیکٹ نمبر 6 ناظرین دنیا بھر میں پینٹنگز تو بہت سے لوگ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ پینٹنگ میں اس قدر مہارت رکھتے ہیں کہ دیکھنے والے شہدر رہ جاتے ہیں لیکن کیا آپ نے کسی جانور کو بڑی مہارت کے ساتھ پینٹنگ کرتے دیکھا ہے تو آج میں آپ کو ایک ایسی ہتنی کے بارے میں بتاؤں گا جو پینٹنگ میں کمال مہارت رکھتی ہے اور اسے دیکھنے کے لیے دور دور سے سیاہ آتے ہیں اس چار سالہ ہتنی کا نام سوڈا ہے اور اس کا تعلق شمالی تھائیلینڈ سے ہے اور یہ کسی ماہر آرٹس سے کم نہیں ہتنی سوڈا اپنی سونڈ کی مدد سے ڈرائنگ پیپر پر اس قدر نفاست سے رنگ بکھیرتی ہے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں اور داد یہ بغیر نہیں رہتے سوشل میڈیا پر بھی ہتنی سوڈا کی پینٹنگ سکوپ وائرل ہو رہی ہیں اور ہر کوئی ہتنی کی صلاحیت کی تعریف کر رہا ہے فیکٹ نمبر سیون ناظرین چیز یا پنیر کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے کہ یہ ایک ڈیری پروڈکٹ ہے جیسے دودھ سے مکھن کی طرح الگ کر کے بنایا جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے مہنگا اور نایاب پنیر گدی کے دودھ سے بنتا ہے اور اسے پیول چیز یا سربیان ڈانگ کی چیز کہا جاتا ہے اور اس کے ایک کیجی کی قیمت تقریباً ایک ہزار ڈالرز بنتی ہے جو کہ پاکستانی کم و بیٹس تاڑھے سونہ لاکھ کے برابر ہے ناظرین اسے بنانے کے لیے انتہائی ماہر کاری گروں کی ضرورت پڑتی ہے اور ایک کلو گرام چیز بنانے کے لیے پچیس لیٹر کے قریب گدی کے دودھ کی ضرورت پڑتی ہے جبکہ پیول چیز کی فائنل پروڈکٹ میں ساٹھ فیصد گدی کے دودھ اور چالیس فیصد بکری کے دودھ کا استعمال کیا جاتا ہے اور اسے کپ کیک کی شکل میں بنایا جاتا ہے کیوں دوستو ہو گئے نا حیرام فیکٹ نمبر ایک ناظرین اگر آپ کو یاد ہو تو میٹرک میں ہم نے فوٹو سینٹسس کے بارے میں پڑھا تھا یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے کوئی بھی درخت یا پودا سورج کی روشنی سے کیمیکل انرجی پیدا کرتا ہے یعنی فوٹو سینٹسس کے عمل کے دوران پودے سورج کی روشنی اور کاربن ڈائیک سائٹ کو استعمال کر کے اکسیجن اور دوسرے نامیاتی مرکبات بناتے ہیں جو کہ انسانوں اور دوسرے جانوروں اور قدرتی محول کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سائزدانوں نے ایک ایسی آرٹیفیشل ڈیوائس ایجاد کی ہے جو سورج کی روشنی اور سی او ڈو کو استعمال کر کے برائے راست پانی اکسیجن اور خاص قسم کے ایندن یعنی فارمک ایسڈ میں تبدیل کر دیتی ہے اس فیول کو ہم برائے راست بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اسے بہ آسانی ہائیڈروجن میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے اس مقصد کے لیے اس ڈیوائس میں جدید ترین فوٹو شیٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے ناظرین اس ڈیوائس کو مستقبل میں سولر انرجی سے چلنے والے فارمز کی طرح استعمال کر کے محول دو سنرجی پیدا کرنے کے لیے استعمال میں لائے جا سکتا ہے اس ڈیوائس کو آرٹیفیشل فوٹو سیندرسز ڈیوائس کا نام دیا گیا ہے ناظرین کیا آپ ایسی جھیل کے بارے میں جانتے ہیں جس کا پانی ہر وقت کھولتا رہتا ہے یہ پورسرار جھیل نیوزی لینڈ کی وادی وائے مینگو میں پائی جاتی ہے اور اسے فرائنگ پین جھیل کہا جاتا ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی ابلتی ہوئی جھیلوں میں سے ایک ہے اور یہ سن 1886 میں یہاں موجود تارہ ویرہ نامی آتش فشانی پہاڑ کے ہٹنے کی وجہ سے وجود میں آئی تھی اس کی سطح پر کاربن ڈائیک سائیڈ اور ہائیڈروجن سلفائیڈ گیس کے بلبلے ہر وقت موجود رہتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا پانی ہر وقت ابلتا رہتا ہے اور اس کا ٹمپریچر 55 سے 60 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے اس کی چڑھائی 200 میٹر اور گہرائی 20 میٹر ہے ناظرین آتش فشانی پہاڑ کے پھٹنے کی وجہ سے صرف یہی نہیں بلکہ اس جیل کے آس پاس دوسری گرم جیلیں بھی وجود میں آئی ہیں جو آج بھی ابل رہی ہیں فیکٹ نمبر ٹین ناظرین کسی بھی جگہ ملازمت کے حصول کے لیے ہمیں پہلے انٹریو دینا پڑتا ہے جس میں ہمارے تجربے اور صلاحیتوں کا تجزیہ کیا جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جہاز اڑانے والے پائلٹ سے انٹریو کے دوران یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس نے کتنے گھنٹے کی اڑان کی ہے یعنی اس کے فلائنگ آورز کتنے ہیں اس مقصد کے لیے پائلٹ حضرات اپنے ساتھ ایک ڈائری رکھتے ہیں جس میں وہ ہر فلائٹ کے بعد یہ لکھتے رہتے ہیں کہ اس نے کتنے گھنٹے کی فلائٹ آپریٹ کی ہے اس کے علاوہ یہ فلائنگ آورز پائلٹ کی کمپنی ریکارڈ میں بھی محفوظ رہتے ہیں اس ڈائری کو پائلٹز لوگ بک کہا جاتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے حسبے روایت لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے نیز میری حوصلہ افضائی کے لیے کمٹ سیکشن میں اپنی راہے سے بھی ضرور آگاہ کریں مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے اللہ حافظ